السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو خیر و آفیت سے رکھے آپ سبھی کا ایویش کیوں مسئلہ کوکن بے پھر سے اقبال اقبال ہے آج ہم بہت سارے لوگوں کی فرمائش یہ بھی تھی کہ حافظہ آپ ہر چیز کے ایڈ بناتے ہیں کبھی اپنے بارے میں بھی کہیے اپنے کلاسز کے بارے میں بھی کہیے تو آج ہم نے جو چھوٹی سی تین سے ساڑھے تین منٹ کی جو ایک ویڈیو بنائے ہیں جس میں مقتصر سی آپ کو ہم نے ڈیٹیل دیئے ہے کہ ہم کس طرح سے پڑھاتے ہیں کس طرح سے بچے کو چیک کرتے ہیں جب بچہ آتا ہے تو ہمارے پاس سکورہ آتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو حافظہ قرآن بناتے ہیں کس طریقے سے محنت کرتے ہیں یہ ویڈیو سبھی کے لئے انپورٹن ہے یہ اللہ کے قرآن کی ویڈیو ہے یہ اللہ کے کلام کی ویڈیو ہے کوئی بھی سکیپ نہ کرے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سبھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کے لئے میرے گا ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو میں ہم کچھ بچوں کے ہائیلائٹس بتائیں گے مناظر بتائیں گے کچھ جو ہمارے پرانے جو کچھ ہائیلائٹس سے ہوں آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ جو ہماری آواز جوڑی ہوئے رہے گیا ہم اس کی معلومات آپ کو دیتے رہے گے انشاءاللہ چلیے ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا مقرنہ ہے یہ آپ کا چینل ہے یہ آپ کا اپنا چینل ہے انشاءاللہ کبھی آپ یہ نہ سمجھئے یہ مسئلہ کا چینل ہے یہ آپ سمجھئے یہ میرا چینل ہے آپ جیسا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ویسا چلائے گے اسلامی دائرے میں رہتے ہیں انشاءاللہ اسی لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن آن کریں تاکہ جب بھی ہمیں کوئی نئی ویڈیو ڈالے تو آپ کو میسیج آ جائے چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جب بچہ MSQ کلاس میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی quality check کرتے ہیں کہ اس کی quality کیا ہے پڑھنے کی اس کا ذہن کیا ہے پڑھنے کے لئے چاہے وہ بڑا بچہ رہے چھوٹا بچہ رہے یا کئی سے پڑھ کر آیا وہ بچہ رہے قرآن ختم کر کے بھی اگر بچہ آتا ہے ہمارے پاس تو سب سے پہلے ہم اس کی quality check کرتے ہیں کہ quality کیا ہے کیونکہ قرآن کو جو ہے تجویج سے پڑھنا ہمارے پر لازم ہے تو سب سے پہلے ہم quality check کرتے ہیں اور quality check کرنے کے بعد اس کے ذہن کے حساب سے ہم اس کا جو ہے میعار check کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تعلیم چالو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ناظرہ start کرتے ہیں ناظرہ start کرنے کے بعد بچے کو دیکھ کر صحیح طریقے سے ہم پڑھنا سکھاتے ہیں پاریام سے ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے مدنی قیدے سے جو ہے تلفظ صحیح کراتے ہیں پاریام سے جو ہے ہم ان کا قرآن start کرتے ہیں پاریام پاو پرا ناظرہ ہوا کہ فوراں سے ہز بھی پیچھے سے چالو کرتے ہیں جو بچے صرف ناظرہ کرنے کی نیت سے آتے ہیں ان کو ہم چھے پارے جو ہے کلاسز میں حفظ کراتے ہیں الحمدللہ آپ کسی بھی بچے کو چیک کر سکتے جس نے پورا ناظرہ پران ہمارے پاس کیا ہے اس کے چھے پارے باقیدہ آپ کو حفظ ملے گے اور ساتھ ہی ساتھ چھے پارے کا certificate بھی ماشاءاللہ اس کو دیا جاتا ہے تاکہ کئی پر بھی وہ نائب امامت کے جو فرائز انجام دے سکتا ہے جب کوئی بچہ پورا حفظہ قرآن بننے آتا ہے تو ہم اس کا ناظرہ جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں ناظرے پر زیادہ دھیان دیتے ہیں اور دس سے بارہ پارے ہم ناظرہ پرفیکٹ طریقے سے اس کا لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈیریکٹل اس کو حفظ پر ڈال دیتے ہیں کیونکہ بچہ جب دس اور بارہ پارے ناظرہ صحیح طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا پورا قرآن ناظرہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور وہ حفظ کے قابل بن جاتا ہے اور وہاں سے ہم حفظ کی افتداء کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم لاس کے چھے پارے یاد کرا دیتے ہیں وہ تو ناظرہ کے ساتھ نہیں یاد ہوتے ہیں اس کے بعد پہلے پارے پر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پہلے پارے سے چوبیس پارے تک حفظ کراتے ہیں اور الحمدلللہ قرآن ختم کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم بچوں کو دعائیں یاد کراتے ہیں دعائیں کے بغیر جو ہے حفظ نامکمل ہے تو دعائیں یاد ہونا بہت ضروری ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں یاد نہیں کرتے ہیں قرآن یاد ہوتا ہے تو دعائوں کی کمزوری نظر آنے کی وجہ سے لوگ ہمیں جو ایک کمدر حافظ سمجھتے ہیں اس لئے دعائوں کا احتمام بھی ہم کراتے ہیں تاکہ بچے اچھے طریقے سے دعائیں یاد کریں چاہے وہ نمازوں سے متعلق رہے روز مرہ کے دعائیں رہے یا کسی اور دعائوں کا معاملہ رہے الحمدلہ بچے دعائیں بھی یاد کرتے ہیں آپ دیکھو گے کہ آج حافظ دنیا میں بہت موجود ہے لیکن quality کا ہونا بہت ضروری ہے جہاں پر quality نہیں ہے وہاں پر حافظ قرآن نہیں ہے کتنے حفاظ ایسے ہیں جن کے پاس حفظ قرآن موجود ہے سینے میں کلام اللہ موجود ہے لیکن ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی جاری ہے اور ان کا کئی سیلیکشن نہیں ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے شعبے قرآن اگر شعبے قرآن کے بغیر اگر ہم حافظ قرآن کسی کو بناتے ہیں تو وہ ہمیشہ کمزور حافظ منا جاتا ہے آپ دیکھوں گے گلف میں بھی جب بچے جاتے ہیں میں خود گلف میں جو اقزام دیا ہوں سب سے پہلے quality چیک کرتے ہیں کہ اس کا پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے اس کی آواز کیسے ہے اس کے مخالش کیسے ہے ہم نے شعبے قرآن الحمدللہ ایک سال پہلے یہاں پر داخل کیے آپ نے کئی لائف پروگرام بھی شعبے قرآن کے دیکھے ہوگے اسی چینل کے اوپر شعبے قرآن کے ذریعے بچوں کو قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں ان کی آواز جو ہے امپروف کرتے ہیں باقیدہ ہر مہینے ان کے مسابقے ہوتے ہیں آواز ان کی بہت زیادہ اچھی کرائی جاتی ہے تاکہ جب بھی وہ قرآن پڑھے تو اتنے حسن سے پڑھے کہ پڑھنے والا سنتے ہی رہ جائے اور ماشاءاللہ کئی طلبہ و طالبات ایسے ہیں جن کا آپ قرآن سنوں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل بھر آئے گا آپ جو ہے بہت زیادہ ان کی تعریفیں ضرور کرے گے انشاءاللہ اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں ایک ہوتا ہے سادے طریقے سے پڑھنا ایک ہوتا ہے تجوید سے پڑھنا ایک ہوتا ہے لہنے جلی کے ساتھ پڑھنا اور تجوید کے ساتھ پڑھنا اور لہنے جلی کی غلطی سے پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے اس کے اندر یہ جو حافظ قرآن ہے وہ اس لینگ ہے کہ میں نے جو ابھی آپ سے بات کیا وہ تجوید کے لینگویج کی بات کی ہے تو اسی لئے ہم کو جو ہے قرآن پاک کو بہت ہی بہترین طریقے سے پڑھنا چاہے اس لئے ہم نے شعبے قرط رکھا ہے تاکہ بچوں کی آواز جو ہے انپروف کی جائے اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ باقعدہ بچوں کو ترابی کی پریکٹس دی جاتی ہے ماشاءاللہ ترابی کی پریکٹس میں بچوں کو باقعدہ ہم کھڑا کر کے نماز پڑھانے لگاتے ہیں اور ان کو پریکٹس دیتے ہیں ماشاءاللہ اس پریکٹس سے بچوں کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کا طریقہ پیدا ہوتا ہے اور مغرب کی نماز باقعدہ باجمات ہم پڑھتے ہیں اور مغرب کی نماز میں بچوں کو موقع دے جاتا ہے اور میری خود کی نگرانی میں بچے نماز پڑھاتے ہیں اور جو بھی کمی خامی ہم وہاں پر پوری کرتے ہیں تاکہ بڑے مسلکے پر جو ان کی غلطیاں نہ آئیں میں آپ سبیلتے التماس کروں گا کہ قرآن کے طرف آئیے آج ماحول دیکھئے قرآن پڑھئے دنیا میں کئی جگہ ایسے ہیں ماشاءاللہ ہمارے مسئلہ میں قرآن کے بہت سارے مراقض ہیں آپ دیکھو گے کہ مسئلہ میں جتنے مراقض ہیں قرآن کے میں نے سمجھتا کہ کسی اور جگہ پر ہے ہمارے جماعت المسلمین کے اتنے سارے مداریس ہیں ہمارے شعبے کے مداریس ہیں ماشاءاللہ مدرسہ محمدیہ ہے تالیبات کے لیے ہے ایمیشکیو کلاسیس ہے یعنی چاروں طرف آپ کو جو ہے فل فلیش پڑھائی پڑھائی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے آپ کہیں پڑھ بھی پڑھئے پڑھائی صحیح ہونا چاہیے آپ کی آپ کی پڑھائی ہونا چاہیے آپ پورا قرآن حفظ نہیں کرنا چاہتے ہیں مد کیجئے قرآن نازرہ پڑھئے کم سے کم دیکھ کے سیکھنا پڑھئے اور کم سے کم اتنا قرآن یاد کیجئے کہ نماز میں پڑھنے کی کام آئے اور ساتھ ساتھ دعائیں یاد کیجئے یہ تھی مقدس عرصی ایمیشکیو کلاسیس کی ریپورٹ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے اس کو ضرور پسند کیا ہوگا میں آپ سبی سے اتماس کروں گا کہ قرآن کی طرف آئیے اپنے بچے کو قرآن سکھائیے آپ کا جہاں بھی من کرے آپ وہاں پر پڑھائیے لیکن تعلیم سے بچے کو دور نہ رکھیں یہ تعلیم یہ پڑھائی آپ کے کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی اگر آپ نے یہ تعلیم نہیں دی اللہ آپ کی پکڑ کرے گا اللہ آپ کی پکڑ کرے گا آپ کو معاف نہیں کرے گا اس لئے قرآن سے بچے کو جھوڑیے آپ خود بھی جھوڑیے جو ہمارے بڑے ہیں وہ بھی قرآن سکھیں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزیز آپ قرآن کے قریب آئیں گے اور قرآن کو تجوید سے سکھے گے قرآن کو تجوید سے سکھنا ضروری ہے بغیر تجوید کے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے قرآن تجوید سے پڑھنا ضروری ہے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر قرآن تجوید سے پڑھے گے اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے جنت میں جانے کا یہ ذریعہ بنے گا جزاکاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ